مآلہ مآلہ کوئی بھی آدمی یہ جاننا چاہے گا کہ تصوف کیا ہے اور تصوف کی ضرورت کیا ہے کیوں بعض لوگوں کے مسائل آ کر تصوف بھی حل ہوتی ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہوا کیوں تصوف لوگوں کی علمی اور عملی زندگی میں تسلی اور اتنی نان کا باعث ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت امام محمد بن محمد غزالی کے ساتھ ہوا تو اس سے مجھاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف مذہب سے الگ نہیں ہے کیونکہ یہاں تو میرا تعلق تھا میں بھی باوجود اس کے لیٹرچر کا پروفیسر تھا لیکن میں اس لحاظ سے جیسے کہ عام مسلمان کی ایک زندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی تھی اور میں اسلام پر اس طرح بلیو کرتا تھا جیسے کہ دوسرے کرتے ہیں امام محمد بن محمد غزالی تو بہت بڑی شخصیت تھے وہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتے تھے صرف فرصفہ نہیں پڑھاتے تھے وہ خود ایک دیندار شخصیت تھے ایک دیندار دھرانے سے تعلق ہوتے تھے اور اس لحاظ سے ان کی دینی لحاظ سے بھی بہت بڑی شخصیت تھی لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ تصوف کی طرف وہ آئے تو پھر ان کی تسلح ہوئی تو بات یہ ہے کہ تصوف ہے کیا تو جیسے کہ میں نے کہا پہلی بات تو یہ مان لی جائے کہ تصوف مذہب کا ہی ایک حصہ ہے لیکن تصوف مذہب کا ایک انر ایسپیکٹ ہے اس کا ایک اندرونی پہلو ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی داخلی پرت تصوف ہے یا جیسے کہتے ہیں کہ قلب اسلام تصوف ہے تو تصوف جب اس طرح ایک اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ یہ اسلام کی ہی داخلی پرت ہے تو پھر ہمیں اس داخلی پرت کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے ہم سارے حکام ظاہری بجا لاتے ہیں ہم ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ذکاہ دیتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایک نفسیاتی قفیت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اندر سے وہ نہیں ہوتا اور یہ جو ایکسپیرینس ہے اور یہ جو بات ہے کہ اس ایکسپیرینس کے نکتہ نظر سے اس ایکسپیرینس کے بعد شریعت کے حکام کو بجا لائے جائے وہ تصوف فراہم کرتا ہے اس کو ہمارے میں احسان کہا گیا ہے اور احسان کے تشریح پھر بعد میں کسی وقت دی جائے گی